اچھا بٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمار پاس ایک پیپر ہے آئی جی سی ایسی کا فیبری مارچ ٹونٹی ٹو کا پیپر آیا ہے اور یہ افیشل یہ بھی ریلیز نہیں ہوا لیکن یہ کہیں سے مل گیا ہے پیپر اس کو سال کرنے ہی کوشت کرتے ہیں دیکھیں بٹا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے what is prepared by a bookkeeper ٹائم زیادہ نہیں کرنا بٹا بک کیپر کون ہوتا ہے بٹا بک کیپر چھوٹے موٹے ٹاسک کرتا ہے جو بڑے بڑے کام ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ کرے گا کیش بک ایزی کام لگ رہا ہے کیش بک ایزی کام لگ رہا ہے تو یہ بک کیپر کرے گا جو بڑے کام ہیں وہ اکاؤنٹ کرے گا اور اس کے بعد دیکھتے پیٹا which item is an asset ایسٹ ہے پیٹا amount owing by customers یہ amount owing by customers asset ہونا چاہیے amount owing to supplier یہ liability ہوگا interest accrued یہ بھی liability ہوگا اگر rent advance میں receive ہو گیا tenant سے قرائدار سے تو وہ بھی liability اگر income prepaid ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن کیسے اس کو use کیا یہ important ہے اوہنگ کا مطلب جی پیسے دینا ای او یو میں نے آپ کو پیسے دینا ہے یو او می آپ نے مجھے پیسے دینا فاطمہ required additional finance for a business and borrowed fund from علی فاطمہ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اس نے علی سے borrow کیا loan لیا this was deported into business account تو بیٹا فاطمہ کیا entry بنائے گی جب اس نے علی سے loan لیا bank debit اور علی کا loan account credit ہے trade paypal کا بات ہے بیٹا جب ہم نے ادھار پہ goods خریدی ہیں اگر ہم نے loan لیا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے loan account بنائے گا کہہ رہا ہے بیٹا فرس مارچ business ordered suppliers 9500 بیٹا اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ڈیٹا دیا ہے فرس مارچ میں بزنس اوہ کر رہا ہے اپنے suppliers کو کتنے 9500 یہ کہہ رہا ہے closing ہے 9000 بیٹا یہ ہمارے کو opening دیا ہے during march the following transaction took place how much did the business order suppliers on 31st یہاں پہ بیٹا ہم نے ایک طریقے کا بیل سی بنانا نا پرچیز ledger control account بیٹا opening liability کہاں آتی ہے credit پہ closing ہمیں بیٹا find کرنی ہے debit پہ آتی ہے بیٹا جب ہم purchase کرتے کیا entry بناتے ہیں purchase debit or liability credit تو purchase ادھر آئے گا اچھا یہاں صرف credit purchase آتا ہے اگر آپ دیکھیں goods return to supplier ہم نے supplier کو مال واپس کیا ہے تو return اؤٹورٹ ہوگا بیٹا ہی 200 چیک پیٹ ٹو supplier اس سے بھی liability کام ہو جائے گی بیٹا ڈسکاؤنٹ ڈسیف سے بھی liability کام ہو جائے گی بیٹا اس کو نائنٹی فائی ہنڈڈ پلس 10000 19500 میں سے منس کر دیں چھوٹی سائٹ اور خلاص کتنا balance بجھ گیا انسی آنسر صحیح ہے بیٹا یہ آگے ہے آگے بعد پڑھاتے بیٹا طرف دیکھنا ہے دو در بائیس کے پیپر ہے which document from supplier reduces the amount owed by customer supplier کونسا ڈاکومنٹ دیتا ہے ایک سپلائر کارک آکاونٹ کام ہو جاتا ہے سپلائر دیتا ہے کریڈٹ نوٹ پیٹا کسٹمر جو ہے وہ دیتا ہے ڈیوٹ نوٹ اور بدلے میں سپلائر کیا دیتا ہے کریڈٹ نوٹ ڈیوٹ نوٹ کی ویلیو نہیں ہوتی کب تک جب تک سپلائر کریڈٹ نوٹ نہ دے دے ڈیوٹ نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی which is recorded in a petty cash book petty cash book میں بیٹا small value items آتا ہے all cash transaction نہیں آتے small cash transaction آنے چاہیے purchases of all small value نہیں یہ آتا ہے small cash transaction purchases of all small value items کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو اگر ہم نے کوئی small value item ہے اگر وہ sale کی ہے یا کوئی کسٹمر سے پیسے آ رہے ہیں صحیح ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کیا آنا چاہیے small cash transaction آتا ہے نا petty cash book میں اگر کوئی bank کا small transaction ہے وہ petty cash book میں تو نہیں آیا گا سوچو اگر bank نے ہم سے charges لی ہیں 10 ڈالر تو کیا وہ cash book میں آئے گا یا petty cash book میں آئے گا وہ cash book میں آئے گا کیونکہ وہ bank سے جا رہا ہے یہاں صرف cash wallet transaction آئیں گے بیٹا اس کا خیال لگنا ہے question number seven Jacob settled the account of احمد a credit supplier he made the following entries on the credit side of the cash book کیا گی رہے بھئی Jacob نے settle کیا account احمد supplier کا account settle کیا he made the following entries credit side of the cash book بیٹا یہ discount account کونسا ہوگا allowed ہوگا یا receive ہوگا بیٹا یہ receive ہوگا کیونکہ اگر ہم supplier کو پیسی دے رہے ہیں اور credit side پہ آ رہا ہے تو بیٹا discount receive credit ہو جائے گا اور bank credit ہو جائے گا اور ہم debit کر دیں گے کس کو احمد supplier کو debit کر دیں گے ایسا ہی ہوگا احمد supplier کو debit کر دیں گے دیکھ لے بھئی question number eight دیکھیں بیٹا question number eight کہہ رہے the total of the debit column of the trial balance was more than the total of the credit column تو کونسی side short ہوگی بیٹا credit side short ہوگی debit side زیادہ ہے بیٹا جو side short ہوتی ہے وہاں پہ کیا آ جاتا ہے suspense آ جاتا ہے one account balance had been entered in the wrong column ابھی چیک کر لیتا ہے بیٹا debit side more ہے تو وہ کہہ رہا ہے ہم نے کونسی چیز غلط جگہ پہ ریکارڈ کی ہوگی بیٹا ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ debit column of the trial balance زیادہ ہے than the credit تو اس کا مطلب بیٹا کہ ہم نے debit کو بڑھا دیا ہے credit کو کم کر دیا تو یہ ہوگا کہ جو ایک کوئی credit balance اس کو ہم نے debit پہ ڈال دیا ہوگا ایسا ہی ہوگا نا کہہ رہا ہے بھائی کونسی balance ہوگا باتہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ discount receive ہونا چاہیے کیوں کیوں کہ ہم نے کوئی credit item کو اگر debit پہ record کر دیا تو debit side more ہوگی ہوگی صحیح ہے نا credit side less ہوگی بیٹا ہم نے entry کیا بنائی ہے ہم نے سمیر کو debit کیا ہے بڑھایا ہے اور سیمیل کو credit کیا ہے تو ہم نے بتانا ہے یہ کیا حرکت ایسی ہوئی ہوگی جس کی ویسے ہمیں correction کرنی پڑی یہ کونسی error ہے بیٹا یہ error of کونسی error ہے بھائی کونسی error ہے بیٹا error of commission ہوگا ہاں commission ہوگا غلط بندے کے account میں entry بنائی ہے error of commission which error was being corrected ہم نے بتانے کیا ہوگا cash pay to samir have been credited to samuel یا ذرا سننا ہے ایک ایک کر کے correction کر کے دیکھتے ہیں اگر ہم نے cash pay کیا ہے سمیر کو صحیح ہے اور ہم نے غلطی سے credit کر دیا ہے سیمیل کو یا دیکھو سوال ہی آتا ہے اگر ہم cash pay کریں گے سمیر کو تو سمیر ہمارے لئے اس کا مطلب liability ہے تو ہم نے سمیر کو debit کرنا چاہیے تو ہمیں غلطی سے کیا کرنا چاہیے ہم نے جو ہے اگر سیمیل کو debit کر دیا ہوگا نا تو یہاں تو کہہ رہا ہے سیمیل کو credit کیا ہے تو اس کے اندر تو پھر suspense آنا چاہیے اس کی correction کیا ہوگی پڑا سکتا ہے بیٹا اگر ہم نے cash pay کیا ہے سمیر کو اور ہم نے ہمیں بیٹا جیسے آپ نے پڑھا ہے OEC کیا ہوتا ہے original error اور correction original error اور correction original کا مطلب entry بنانی کیا چاہیے اگر ہم نے سمیر کو پیسے دیئے تو ہم entry بنائیں گے cash credit اور سمیر debit ہمیں یہ entry بنانی چاہیے ہم نے بھئی entry غلط بنا دی ہم نے کیا کیا ہے ہم نے credit کر دیا ہے سیمیل کو سیمیل کا کوئی کام تھا نہیں تو بیٹا ہم سیمیل کو جس کو ہم نے credit کیا ہے اس کو ہم debit کر دیں گے صحیح اور جو سمیر ہے اس کو بھی ہم debit کریں گے جب supplier کو ہم payment کرتے تو اس کو debit کرتے ہیں اور suspense credit ہوگا تو یہ والا answer تو نہیں ہو سکتا صحیح اس پر suspense آ رہا ہے بیٹا اگر cash receive ہو ہے سیمیل سے ہم نے debit کر دیا ہے سمیر کو صحیح مشکل ہے درہ دیکھنا ہے ہاں cash receive from samuel بیٹا ہم نے entry بنانی چاہیے cash debit samuel credit تو ہم نے غلطی سے debit کر دیا دیکھو جب credit اور debit کی غلطی ہوگی نا تو تو پھر یہاں suspense آیا گا صحیح ہے نا تو یہ والا error نہیں ہو سکتا نا یہ والا نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وہ کہتا cash receive from samuel having credited to samir تو پھر اس کے انتر suspense نہیں آیا گا یا مجھے ایک باپ بتاؤ کسٹمر سے جب پیسے آتے کسٹمر debit ہوتا ہے یا credit پتاؤ بھئی کسٹمر credit ہوتا ہے لیکن ہم نے کیا کر دیا بیٹا کسٹمر کو debit کر دیا جو کہ غلط کیا ہے کہہ رہا ہے goods bought from samir have been credited to samuel بیٹا جب ہم مال خریدیں گے سمیر سے تو ہمیں entry بنانی چاہیے purchase debit اور samir credit صحیح ہے اور ہم نے غلطی سے samuel کو credit کیا تو samuel کو تو اب debit کرنا پڑے گا نا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ڈی ہو سکتا ہے کہہ رہا بیٹا good sold to samir have been debited to samuel بیٹا ہم نے مال بیچا ہے samir کو samir ہمارا کسٹمر ہے ہم نے غلطی سے samuel کو debit کر دیا تو اب samuel کو کیا کر دیں گے credit اور samir کو debit تو یہ کونس ہے بیٹا error of commission جی number 10 دیکھیں بیٹا یہ 2022 کا paper ہے سواج کہہ رہا ہے suspense account was opened with a credit balance of 840 کہہ رہا ہم نے suspense account بنایا اور اس کا opening balance کہا تھا آپ کو یاد ہے opening balance جو آتا ہے کس نام سے آتا ہے difference as per trial balance as per trial balance تو کتنا آرہا بیٹا opening 840 آرہا ہے credit side میں اس کا مجھے trial balance میں کون سی short side ہوگی credit side shot ہوگی ہمیں بتانا ہے بیٹا کون سا error ہوا ہوگا آپ دیکھتے ہیں بیٹا error کے سوال کافی ہیں چیک 420 receive from customer was debited to his account بیٹا اگر ایک customer سے check آتا ہے تو اب ہم اس کو صحیح کیسے کریں گے ہم entry بناتے ہیں بیٹا bank debit اور customer credit لیکن ہم نے customer کو کیا کر دیا ہے بتاؤ debit کر دیا ہے تو بیٹا اب ہم کیا کریں گے customer کو double amount سے credit کریں گے agree کر رہے ہیں customer کو 420 کے بجائے 840 سے credit کریں گے اور suspense کیا ہو جائے گا debit ہو جائے گا تو یہ entry تو صحیح ہے نا کیا کہتے ہیں اس بھی پڑھ لیتے ہیں بیٹا ایک بار اور error کیوں نہیں ہو سکتے discount allowed 420 was debited twice in allowed account بیٹا discount allowed expense ہوتا ہے ہم نے debit کیا لیکن دو دفع debit کر دیا ہے اب discount allowed کو ایک بار credit کریں گے اور suspense کو ایک بار debit کریں گے تو بیٹا یہ تو 420 کا error ہوگا نا 840 کا تو نہیں ہوگا صحیح ہمیں تو بتانا ہے ایسا error کہ جس کا double effect ہو اس کا double effect نہیں آرہا باسم میری ہے کہ کیوں یہ والا نہیں ہو سکتا بھی والا کہہ رہا بیٹا goods costing 420 taken by the owner for own use کیا entry بناتے ہیں بیٹا drawing debit اور purchase credit drawing debit purchase credit ہم نے کیا کیا credited to drawing تو اس کا مطلب بیٹا اگر وہ purchase کے بارے میں نہیں بتا رہا تو آپ کیا عزیم کریں گے purchase میں کوئی mistake نہیں ہے صحیح ہے تو بیٹا اگر ہم drawing کو debit کرتے ہیں اور ہم نے گلتی سے drawing کو credit کر دیا تو اب drawing کو double amount سے debit کریں گے agree کر رہے ہیں drawing کو double amount سے debit کریں گے اور suspense کو double amount سے credit کریں گے تو اس سے suspense clear نہیں ہوا basically ہم نے suspense کو clear کرنا ہے اگر ہم یہ entry بنائیں گے تو suspense اور بڑھ جائے صحیح ہم نے suspense کو clear کرنا ہے تو یہ entry بھی نہیں ہو سکتی کہہ رہا بیٹا رینٹ ریسیو ہوا ہے چاٹھ سو بیس was credited twice in the rent receivable account پیارے بچے مجھے ایک بات بتائیں جب رینٹ ریسیو ہوتا ہے تو رینٹ ریسیو انکم ہوتا ہے expense انکم ہوتا ہے وہ credit ہونا چاہیے لیکن ہم نے دو دفعہ credit کر دیا ہے تو ایک بار رینٹ ریسیو کو کیا کر دیں گے debit کر دیں گے اور suspense کو credit کریں گے اس سے بھی clear نہیں ہوگا تو پتہ چلا بیٹا یہ answer ہے ایک بار دوبارہ repeat کر لیں یہ کیسے چیک ریسیو ہوا ہے چاٹھ سو بیس کسٹمر سے ہم نے کسٹمر کو credit کرنا چاہیے تھا بینک کو debit bank کے بارے میں silent ہے بینک کو تم already debit کر چکے ہیں کسٹمر کو credit کرنے کے بجائے بیٹا ہم نے اس کو بھی debit کر دیا تو بیٹا اب کسٹمر کو double amount سے credit کریں گے اور suspense کو double amount سے debit کر دیں گے مقصد یہ ہوتا ہے بیٹا ہمیں suspense کو clear کرنا ہوتا ہے اگر opening balance آ رہا تھا یہاں پہ credit پہ تو یہ clear ہوگی ہے کوئی confusion تو نہیں ہے بیٹا بیٹا ہوتا یہ ہے کہ جو suspense کا account ہوتا ہے اس کو ہمیں year end پہ clear کرنا ہوتا ہے اگر آپ دیکھو suspense کا opening balance کتنا دیا ہوئے بیٹا credit پہ دیا ہوئے ایٹ فورٹی تو یہ credit آ رہا ہے ہمیں بتانا ہے کوئی ایسی entry کے suspense اب debit ہو جائے ایٹ فورٹی سے تو بیٹا فورس والی میں کہہ رہا ہے customer سے چیک ریسیو ہوا entry بنانی چاہیتی bank debit اور customer credit لیکن ہم نے customer کو credit کرنے کے بجائے الٹا debit کر دیا تو بیٹا کسٹمر کو ڈبل اماؤنٹ سے ہم کیا کر دیں گے صحیح credit کر دیں گے اور سسپنس کو ڈبل اماؤنٹ سے ڈیویٹ کر دیں گے تو اس کو clear کرنا ہے بیٹا اگلا سوال دیکھ لیں اگلا سوال بیٹا ٹریڈر کیلکولیٹڈ ہے پروفٹ فور ڈیئر آئیڈ فورٹین تھاودہ ڈیٹن ویٹ دیکھ لیں بھائی بیٹا کتنا پروفٹ کیلکولیٹ کیا ہے فورٹی تھا یہاں پہ کچھ ایررز ہیں ہمیں کریکٹر پروفٹ بتانے تو صحیح بیٹا فورٹین تھاودہ ڈیٹن ویٹ سٹارٹ کرتے ہیں نو اینٹری ایب بین میڈ دو سو ویجز اکروڈ یار آپ کو ایک بات بتائے ایئر اینڈ پہ اگر اکروڈ ایکسپنس ہوتا ہے تو اس کم پلس کرتے ہیں لیکن پلس کس میں کرتے ہیں ایکسپنس میں پلس کرتے ہیں پروفٹ میں نہیں کرتے تو بیٹا اگر اکروڈ کا مطلب یہ خرچہ ہو گیا لیکن ابھی تک پیسے نہیں دئے تو اس سے ایکسپنس بڑھ جائے گا اگر ایکسپنس بڑھے گا تو پروفٹ امارا کم ہو جائے گا ہے کہہ رہے انشورنس ایکسپنس ہے تو پری پیڈ ہم مائنس کرتے ہیں کہاں سے انشورنس میں سے مائنس کریں گے تو بیٹا ایکسپنس کم ہو جائے گا ایکسپنس کم ہو جائے گا تو پروفٹ ہمارا بڑھ جائے گا اس کا مطلب ہی Philipp vantage ہم نے اس سال چارج کر دیا ہوگا ایکس پینس میں جو کہ اس سال کا نہیں ہے کب کا ہے اگلے سال کا تو بتائیں بیٹا کتنا آگیا فورٹین ٹاؤزن سکس نینٹی آ رہا ہے فورٹین ٹاؤزن سکس نینٹی کہہ رہا ہے بلکل ای آنسر کہہ رہا ہے جیک کیش بک شورڈ این اوڈرون بیلنس ایڈ ٹوئنٹی سکس انڑڈ بیٹا کیش بک کے حساب سے اوڈراف بیلنس آ رہا ہے ہمارا اکاؤنٹ مائنس میں جا رہا ہے کیش بک کے حساب سے بتاؤ یہ اوڈراف ڈیبٹ پہ آ رہا ہوگا یا کریٹ پہ آ رہا ہوگا کہہ رہا ہے بیٹا کمپیرنگ ڈا کیش بک ڈا بینک سٹیٹمنٹ جب ہم کمپیر کر رہے ہیں کیش بک اور بینک سٹیٹمنٹ کو پتا کیا چلا کہ ڈیریک ڈیبٹ او دو سو ہیڈ نوٹ ڈیریک ڈیبٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈیریک ڈیبٹ کا مطلب بھائی ہمارا اکاؤنٹ میں اسے پیسے کٹے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک اس کو ریکارڈ نہیں کیا صحیح ہے کہہ رہا ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا اپ ڈیٹ کرنے کے بعد بتائیں تو بیٹا اب ہمارا اکاؤنٹ آلیڈی مائنس میں جب ہمارے اکاؤنٹ میں سے اور پیسے نکل جائیں گے تو بتائیں اوڈراف بڑھ جائے گا ہے کام ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا تو بیٹا اگر آپ دیکھیں ابھی ہمارا بیلنس بیٹی آلیڈی کریڈٹ پہ آ رہا ہے اور بیٹا ڈیریک ڈیبٹ یہاں آتا ہے کریڈٹ سائٹ پہ اس کاملہ ہمارے اکاؤنٹ میں سے دو سو اور چلے گئے تو اب ہمارا جو بیلنس بچ جائے گا اٹھائیس سو یہ بھی اوڈراف ہے تو بیٹا یہ اٹھائیس سو اوڈراف جو ہے وہ ہمارے ساب سے کیا کہلائے گا کریڈٹ اٹھائیس سو اوڈراف ہمارے ساب سے کھڑے کوئی کنفیشن تو نہیں ہے بیٹا نیکس دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کوئیسٹنبر ٹویل کے بعد تھرٹین یہ مشکل ہے بھائی ایسے نہیں سمجھ رہیں گے موبائل آت میں رکھ کے کہہ رہا ہے ویچ آئیٹم اس ڈیبیٹڈ اندھا سیل لاجر کنٹرول لگاؤں ایسل سی آسان ہے بیٹا ایسل سی اے کو کیا چیز ڈیبیٹ کریں گی بیٹا کیا ہے جس کاؤنٹ سے ایسل سی اے کام ہوتا ہے یہ آلاوڈ ہوتا ہے نا اس سے تو ڈیٹر کام ہوتا ہے کانٹرا انٹری سے بھی بیٹا ڈیٹر کام ہوتا ہے انٹرس جب ہم چارج کریں گے کسٹمر سے تو ہم کسٹمر سے پہلے سے زیادہ پیسے مانگیں گے انٹرس چارج جیسے آپ سکول کی فیس ٹائم پر نہیں دیتے تو آپ سکول کے لئے کسٹمر ہے تو سکول آپ کے اکاؤنٹ کو بڑھا دیتا ہے کہ اب اتنے پیسے دو اب زیادہ پیسے دو تو پرویزن کون سی سائٹ پہ آتا ہے بتائیں ڈیبیٹ پہ یا کریڈٹ پہ او بھائی پرویزن آتا ہی نہیں ہے ڈیٹر اکاؤنٹ میں پرویزن فور ڈاوٹ فول ڈیٹ تو پرویزن اکاؤنٹ میں آتا ہے ڈیٹ آتا ہے ڈیٹ آتا ہے یاد رکھنا پرویزن نہیں آتا بیٹا اگلا بہت آسان ہے ہمیں فرس میں کا بیلنس دیا ہے بیٹا فرس میں اور ہمیں فرس جون کا اگلے مہینے کا بیلنس رکھا دیں تو بیٹا پی ایل سیے بنانا ہے پی ایل سیے کس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے بیٹا کریٹرز کا اکاؤنٹ ہوتا ہے پرچید لیجر کنٹرول اکاؤنٹ بھائی اگر آپ دیکھیں پی ایل سیے بنا رہے اوپننگ بیلنس بیٹا جب ہم پرچیس کریں گے تو لائیبیلٹی بڑھ جائے گی اور جو ہے وہ اس کے بعد ریٹرن ٹو کریڈٹ سپلائر بیٹا اگر ہم ریٹرن کریں گے تو لائیبیلٹی کیا ہو جائے گی کام ہو جائے گی چیک پی ٹو کریڈٹ سپلائر بیٹا اگر ہم پیمنٹ کر دیں گے تو اس سے لائیبیلٹی کام ہو جائے گی جب ڈسکاؤنٹ ریسیو ہوگا تو اس سے بھی لائیبیلٹی کیا ہو جائے گی کام ہو جائے گی اور جب انٹرس چارج کریں گے تو اس سے لائیبیلٹی ہماری بڑھ جائے گی جب ہم سپلائر ہم سے انٹرس چارج کریں گے تو لائیبیلٹی بڑھ جائے گی اب ہم اس کو ٹوٹل کر لیتے ہیں اوپننگ فور ٹوینٹی بات ہے نہیں پلس فائیو نائنٹی پلس فائیو ٹوٹل آ رہا ہے ون زیرو ون فائیو جس میں سے مائنس کر دیں تین چیزیں تو بچہ کتنا بیٹا سکھ زیرو فائی بج گئے سکھ زیرو فائی یہ بیلنس ہیڈی آ جائے گا صحیح ہے نا بی آنسر آتا آسان ہے بیٹا which item would be treated as a capital expenditure capital expenditure ہوتا ہے بیٹا کبھی کبار والا expense جو روز روز نہیں ہوتا اور بھائی در capital expenditure کہا جاتا ہے income statement میں یا ایسے ایف پی میں ہاں بیٹا بھی چیک کر لیتے ہیں annual depreciation بیٹا depreciation revenue expenditure ہے وہ income statement میں آتا ہے cost of building and extension یہ capital expenditure ہوتا ہے بیٹا building کو اگر ہم extend کروا رہے ہیں ایک floor اور بنوا رہے ہیں تو یہ پیسے ضائع نہیں ہو رہے ہیں اس سے building کی value بڑھ رہی ہے بیٹا ہر وہ expand جس سے asset کی value بڑھ جاتی ہے وہ capital expenditure cost of repairing office repair بیٹا day to day ہوتا ہے یہ income statement میں جاتا ہے revenue اور new computer خریدہ ہے for sale بیٹا resale کی جو چیز ہوتی ہے یہ revenue item ہوتی ہے day to day ہوتی ہے کہہ رہا ہے بیٹا on the last day of the financial year سن لے آخری دن ہے خالد نے purchase کی office fitting 900 کی بیٹا office fitting کتنے کی خریدی ہے 900 کی this was incorrectly recorded as office expense 90 کی رہا ہے بیٹا office fitting خریدی ہے ہمارے لیے asset تھا جس کو گلتی سے ہم ایکسپینٹس ٹریٹ کر لیا capital expenditure کو کیا ٹریٹ کر لیا revenue حالے ڈاز نوٹ چارٹ ڈیپریشیشن 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 چارٹ نہیں کرتے ہیں profit پہ کیا افیک پڑے گا بیٹا اگر آپ دیکھو office fitting asset تھا اس کو ہم نے گلتی سے expense بنا دیا کتنے سے 90 سے بیٹا expense بڑھ گیا 90 سے سہیے expense بڑھے گا تو profit کام ہو جائے گا 90 سے سہیے expense بڑھے گا تو profit کام ہو جائے گا کتنے سے 90 سے اگری کر رہا ہے آگے بات پڑھاتے ہیں بیٹا جی بیٹا question number 17 میں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے 17 ٹائمز ہی نہیں کرنے تھا 17 بیٹا دیکھیں سوال دیکھیں ڈیپریشیشن مشکل لگ رہا ہے سوال آیا کیا کرو کہہ رہا ہے بیٹا اگی is a trader کہہ رہا ہے she uses the following method of depreciation of four different types of non-current asset بیٹا چارٹ طرح کے ان کے بعد asset ہے تو بیٹا یہاں پر کیا کر رہا ہے ایک straight line بھی use کر رہے ہیں ایک reducing بھی اور ایک revolution بھی use کر رہے ہیں دیکھ لو بھائی مشکل لگ رہا ہے سوال کہہ رہا ہے جنوری میں year 1 پہلا سال اگی پرچے small items or equipment چھوٹے موٹے equipment خرید ہیں costing total کتنے چوبیس سو اور fittings کتنے کی خریدی آٹھ ادا رہا ہے ایک fittings خریدی ہے اور equipment جو خرید ہیں small item کے خرید ہیں صحیح ہے اور بیٹا وہ کہہ رہا ہے کون سا method ہم نے use کیا ہے on 31st سمبر year end پہ اگلے سال year 2 کی بات کر رہا ہے اگی estimated that the equipment was worth 70% of original cost اس کا مطلب بیٹا ہی جو equipment ہم نے خریدہ اب اس کی کتنی value رہ گئی 70% value بچ گئی اور ایسے ایف پی شو کر رہا ہے book value of the equipment ایسے ایسے نکالا ہو اگر آپ دیکھو بیٹا opening کتنے کا خریدہ تھا equipment بتاؤ چوبیس سو تو چوبیس سو کی اگر 70% value رہ گئی تو کتنے percent value گر گئی 30% ایسے یہ نا تو چوبیس سو کا اگر ہم 70% نکال لیں تو یہ کتنا آگے سولہ سو اسی تیار مجھے ایک بات بتا دے جو چھوٹے موٹے asset ہوتے اس پر کون سا method use کرتے ہیں revolution method یاد ہے ہاں revolution یہ کہہ رہا ہے نا small items یہ کو یہ hint ہے small items equipment کے لئے revolution method یاد ہم نے ایک فارمیلہ میرا بڑتہ ڈی 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 سی ڈ اور ڈی 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 toca ڈ دارکش ایک پس opening ک่انی کس ایڈی ڈی ڈی ڈیور آمی Nos اور ڈی ڈی سو پس ایڈی ڈی 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 پینڈ پڑک مién کرو sesi dimensionFE to P percent فٹنگ کی جو ویلیو بچ گئی ایک سال کے بعد بچ گئی چار ادار آٹھ سو تو فٹنگ پہ انہیں سٹریٹ لائن اپلائی کیا ہوگا کیسے آٹھ ادار پہ لگاؤ ٹوئنٹی پرسن آٹھ ادار کا خریدہ نا بڑا فٹنگ آٹھ ادار کا ٹوئنٹی پرسن سولہ سو آٹھ ادار میں سے سولہ سو مائنس کرو کتنا بچا چھے ادار چار سو بچا نہیں تو یہ والا تو نہیں ہو سکتا اب ریڈیوسنگ اپلائی کرتے ہیں ٹوئنٹی فائیف تو بیٹا ریڈیوسنگ میں بھی پہلے سال تو ہم کاؤس پہ لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں پہلے سال کاؤس پہ آٹھ ادار پہ پچیس پرسن دو ادار اور اس میں سے آٹھ ادار مائنس کرے تو کتنا بچنا چاہیے چھے ادار چار سو لیکن ان کا آنس اچھا اب یہ کہہ رہا ہے ایئر ٹو کہہ رہا ہے ایئر ون نہیں کہہ رہا ہے ایئر ٹو کہہ رہا ہے اس کا خیل لگیں اس کا مطلب دو سال کی سٹریٹ لائن اپلائی کر کے دیکھ لیا تھا بیٹا آٹھ ادار کا آ رہا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ سولہ سو منڈبلہ بے ٹو دو سالوں کی کتنی ہے بیٹا تین ادار دو سو مائنس آٹھ ادار چار ادار آٹھ سو صحیح ہے آگے آنس اس کا مطلب بیٹا یہ سٹریٹ لائن ہی ہے لیکن یہ ہم نے دو سالوں کی اپلائی کے کیسے میں ایک بار آپ کو بتائے تو بیٹا کاؤس تھی ہماری آٹھ ادار ایر ون میں ہم ڈیپریسیشن لگائیں گے ٹوئنٹی پرسنٹ آٹھ ادار کا ٹوئنٹی پرسنٹ سولہ سو کتنی بک ویلی بچی چھے دار چار سو کیا سٹریٹ لائن میں بیٹا ہر سال ایکول ہوتی ہے ہاں سٹریٹ لائن میں ہر سال ایکول ہوتی ہے سٹریٹ لائن میں بیٹا دونوں سالوں میں دیکھ رہے بیٹا یہ آگے ہمارے پاس سٹریٹ لائن آگے پاس بڑھاتے بیٹا کوسٹن بے ایٹین کیا کہہ رہے بیٹا کوسٹن بے ایٹین میں دیکھیں اے بیو پریپیرز فائنشل سٹیٹمنٹ ٹھوٹی فر سمبر ایچ یئر اینڈ کب ہو رہا بیٹا بھائی یہ مشکل سوال ہے دیکھ لو اے بیو بورڈ مشینری فور چالیس ہزار اور فرس جنویری ایئر ون کہہ رہا بیٹا پہلے سال اس نے مشینری خریدی کتنے کی چالیس ہزار روپے کی کہہ رہا ہے ہی چارجز ڈیپریشیشن 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 پہنے ریڈیوسنگ بیلنس سہی آر بی ایم یوز کر رہے ہیں ڈیپریشیشن چارج ڈیئر و پرچیز بٹ نوٹ ڈیئر و ڈسپوزل کیا مطلب بیٹا جس سال ہم ایسیڈ بیشتے ہیں سال کوئی ڈیپریشیشن چارج کرنے کی ضرورت نہیں کیا رہا بیٹا فرس جنویری ایئر تھری تیسرے سال میں مشین بیش دی تو مجھے ایک بات بتائیں بیٹا تیسرے سال میں کیا ڈیپریشیشن چارج کریں گے نہیں کریں نہیں کریں تو بیٹا بتا دو مشین کی کتنی ہے چالیس ہزار بیٹا ڈیپریشیشن ہے ریڈیوسنگ بیلنس پہلے سال چارج کریں گے کتنا پرسن ٹوینٹی پرسن چالیس ہزار پہ لگا تو بیس پرسن آٹھ ہزار بیٹا ایک سال کے بعد بک ویلیو بتائیں کتنی بچی ٹرٹی ٹو نیکس سیئر بیٹا دوبارہ ڈیپریشیشن چارج کریں گے ٹوینٹی پرسن ٹرٹی ٹو تھاؤزن کا ٹوینٹی پرسن نکالیں سکسٹی فور انڑڈ بتائیں ٹوئیئرز کے بعد بک ویلیو کتنی بچی جی بک بچی ٹوینٹی ٹوینٹی Final تو کی ہے ٹوینٹی فائیرز سکھ ہندڈ بچی بچی ٹوینٹی ٹو میں بچی بٹی بٹا ب کی encrypted pan یا زیادہ میں زیادہ میں زیادہ میں بچی کم میں بچا کتنا کم میں بچا ٹھئرے سکھ ہندھے کو العصے ہو رہا ہے پڑ ایک سے مڈام ٹوینٹ کم مجھے ماں کا آتا ہے اسے قیقے بنائیںmee کن انکم اس mixes من Nejونگ پرچارہ مارش بچی بناہت ہیں جو دوسف آجائیںceğiz ڈیسپوزل کی چار انٹریز بنتی ہیں تو یہ لاسٹ انٹری کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہماری فورٹھ انٹری ہوتی ہے صحیح ہے کوئی بٹا میں کوئیسٹن ریڈ کر رہا ہوں کوئیسٹن نائنٹین دیکھ لیں why would a business record the amount owing by credit customer as an irrecoverable debt ہمیں بتانا ہے بیٹا بیٹا ہم کیوں record کرتے ہیں the customer has gone out of business ہو سکتا ہے customer has liquidity problems the customer is making a loss the customer is not satisfied with the goods بات ہے بھائی why would the business record the amount owing by credit recoverable کا reason کیا ہو سکتا ہے یا تو customer بھاگ گیا صحیح ہے نا out of business میں ہوتا ہے صحیح اب یہ وہ liquidity problem ہے تو ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ bad debt ہو جائے ہو سکتا ہے وہ ہم اس کو کچھ time دے دیں کہ تھوڑے دنوں بعد دے دینا اگر ابھی پیسے نہیں ہے تو bad debt اس وقت ہوتا ہے کہ بھائی جب وہ بالکل out of the business ہو گیا یہ نہیں ہے کہ اس سال اگر اس کو loss ہوا ہے تو بولا ہے میں سب کے پیسے نہیں دوں گا اس بار مجھے loss ہو ایسا نہیں ہاں جب وہ bad debt کب ہوگا جب اس کا business بند ہو جائے گا یا وہ بھاگ جائے گا بیٹا انجی maintains a provision for doubtful debt کیا رہے ہیں انجی maintains a provision for doubtful debt کیتنا پرسنٹ ریڈ ہے بیٹا فائی پرسنٹ او کہہ رہا ہے trade stable at the end of each year پہ لگاتے ہیں start of the year trade stable کتنے تھے دوہ دار اور end of the year trade stable کتنے ہو گئے ساڑھے چار تو بیٹا اگر ہم دوہ دار پہ پانچ پرسنٹ لگائیں ادھر تو سو ڈالر آ رہا ہے اور ساڑھے چار ہزار پہ پانچ پرسنٹ لگاؤ تو کتنا آ رہا ہے بیٹا دو سو پچیس تو بیٹا سو سے دو سو پچیس پہ آگئے بتائیں ڈاؤوٹ انکریز ہو گیا ہے ڈکریز ہو گیا ہے تو یہ expense ہے ہمارے لیے یہ answer ہوگا ون ٹوئنٹی فائی بیٹا use کریں گے دن expense صحیح تو ڈاؤٹ بڑھ گیا تو بیٹا ڈاؤٹ بڑھ جاتے ہیں انکم سٹریٹمنٹ ڈیویٹ اور پرویشن فور ڈاؤٹ فل ڈیٹ اکاونٹ کردٹ صحیح یہ ایم سی کیوں میں آپ ایسے لکھ سکتے ہیں پیپر ٹو میں آپ ایسے نہیں لکھ سکتے ہیں وہاں آپ کے مارک ڈڈکٹ ہو جائیں کیونکہ یہاں پہ question paper آپ کا چیک نہیں ہوتا which businesses جی ہے پیٹا question number 21 which business do not prepare a trading account section کون trading account نہیں بناتا which business do not prepare trading account section بیٹا دیکھو trading account کون نہیں بنایے گا service business نہیں بنایے گا صحیح service اس میں تھی service کونس ہے insurance service ہے اور window cleaner service ہے ایسے ہی نا ڈیوز ایجنٹ جو ہے وہ کون ہوتا ہے ڈیوز ایجنٹ وہ بھائی ڈیوز ایجنٹ ڈیوز ریپورٹر نہیں ہوتا ڈیوز ایجنٹ ہوتا ہے اخبار والا جو بک شاک ہوتی ہے جو سٹال ہوتا ہے جہاں اخبار بک رہے ہیں تو وہ product بیچ رہا ہے وہ service نہیں بیچ رہا صحیح ہے تو window cleaner اور two in five سننا ہے بیٹا business provides the following information ہمیں capital فائنڈ کرنا ہے capital کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے ایجنٹ ہوتا ہے جہاں اے ٹوٹل ایسٹ ٹوٹل لائیبیلٹی سہی ہے تو مجھے بتا رہے ٹوٹل ایسٹ کون سے نون کرنٹ اور کرنٹ ایڈ کرلیں ایڈ کرلیں فورٹی تری ٹری ٹوٹل ایسٹڈ ہوگا ہے اور ٹوٹل لائیبیلٹی کو ایڈ کرلو 33 از دس ازار ہو گیا بیٹا ہمارے لیے ایڈ اچھا اب دیکھیں سوال اچھا ہے اگر اسی سوال میں آپ سے جب تا ہوں ورکنگ کپٹل باتا ہوں کی آخر ملو ہوگا ورکنگ کپٹل میں اس کی سوال میں آپ سے باتا ہوں کپٹل ایمپلائیٹ بتا ہوں کپٹل ایمپلائیٹ کوٹ کپٹل ایمپلائیٹ دو فورموملے ہے پہلا فورمیلہ ڈی ویٹی حالی owners capital plus non current liability یہ پہلا فارمولا owners capital نکال چکے ہیں 10,000 اور loan کتنا ہے بیٹا non current liability 21 10 اور 21 31 capital employed کا بیٹا ایک اور فارمولا بھی ہے اور وہ کیا ہے total asset minus current liability کیونکہ اگر total asset میں سے بیٹا total liability minus کریں گے تو owner capital ہمیں total total asset میں سے current liability بیٹا total asset کتنا آ رہا تھا بتاؤ 43 اور current liability کتنی تھی بیٹا بتاؤ تو بیٹا 43 minus 12 کرو 31 دیکھو سیم آ رہا ہے capital employed اور capital employed کا ایک اور بھی فارمولا ہے وہ مشکل بات ہے وہ بھی دیکھ لو capital employed کا ایک آخری فارمولا فارمولا ہے بیٹا non current asset کبھی کبھر پوچھ لیتا ہے plus working capital یہ تیسرا فارمولا ہے چوتھا نہیں تیسرا فارمولا non current asset plus working capital کیوں ہوں یار مجھے ایک بات بتاؤ یہ فارمولا دیکھو ترہا یہ اور یہ سیم ہے کیسے total asset minus current liability total asset میں دو ترہاں کے asset ہوتے ہیں بتائیں کون کون سے non current plus current تو بیٹا اگر میں بولوں total asset minus current liability یا یہ میں بولوں non current asset plus current asset minus current liability دونوں صحیح ہیں اور non current asset اگر ہم رکھ دیں اور current asset اور current liability کو minus کریں تو کیا وہ working capital آ جائے گا مجھے بتاؤ نون کرنٹ ایسٹ کتنا ہے اس سوال میں نون کرنٹ ایسٹ نون کرنٹ ایسٹ ہے ایٹین تھاؤزن اور بتاؤ ورکنگ capital کتنا نکال ہے بھی ہم نے ایٹین اور تھرٹین کو ایٹ کر لیں تیٹی وان کیوں سننا ہے بھی تو بھئی یہ تین طرح کے capital ہوتے ہیں آگے بات بڑھاتا ہے کہہ رہا بیٹا اٹریڈر باٹ ماشین فور یوز ان دہ بزنس مشین خریدی بیٹا بزنس یوز کے لیے صحیح ہے ہی پیڈ پارٹ آف دہ کاؤس ان کیش کچھ پیسے اسی وقت دے دی ہے ماشین کے ہاتھ اور آگے کہہ رہے اگری ٹو پیر ریمیننگ ان ففٹین منس ٹائم ایک سال کے اندر اندر یا ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد ان ایڈیشن ہوں کون سی چیزیں افیٹ ہوں گی نان کرن کے لائے یہ اس کا مسٹیک ہوگی یہ نان کرنٹ لائیبیٹی ہونا چاہیے صحیح ہے کیونکہ آپ دیکھو ایک نان کرنٹ ایسٹ اس نے بولا ہے ایک کرنٹ ایسٹ ایک کرنٹ لائیبیٹی تو ایک نان کرنٹ لائیبیٹی ہونا چاہیے ڈینکریز تو بیٹا اگر آپ دیکھو جب ہم مشین خریدیں گے تو کیا مشین کرنٹ ایسٹ ہے مشین تو نون کرنٹ ایسٹ ہے تو اس کا مطلب اس پر کوئی فیکٹ نہیں ہوگا نون کرنٹ ایسٹ تو بڑھے گا اب بتاؤ یہ جو لائیبیلیٹی ہوگی ہے کرنٹ ہوگی یا نون کرنٹ ہوگی یہ لائیبیلیٹی نون کرنٹ ہوگی کیونکہ ایک سال کے بعد تو ڈی آنسر ہوگا تو بیٹا اگر ہم نے پندرہ مہینے کے بعد پیسے دینے اور اگر ڈی آرہ مہینے کے اندر اندر دینے ہوتے تو بھی روہ کرنٹ لائیبیلیٹی بن جائے صحیح ہے what is the purpose of a partnership appropriation account کیوں بناتے ہیں بیٹا appropriation account تاکہ جو ہم نے profit کمایا ہے وہ ڈیوائٹ کر سکیں amongst partners to show the distribution of profit between partners صحیح ہے نا to calculate salary نہیں to record drawing یہ بھی نہیں ہے moment in capital نہیں capital کی چیزیں نہیں آتی اس میں جیمز is a partner یہ مشکل ہے سوال جیمز is a partner in a business he made a loan to the business partner نے اپنے بزنس کو کیا کر دیا ہے loan دیا ہے and receive loan interest اور اس پہ اس کو کیا ملنا ہے interest ملنا ہے loan interest کہہ رہا ہے what is the double entry in the books of the partnership for the loan interest جیمز has received بتائیں بیٹا دیکھنا درہا سن لے بیٹا اگر partner اپنے بزنس کو loan دے رہا ہے تو مجھے ایک بات ہوتا ہے جو interest on loan current account میں کہاں آتا ہے debit پہ آتا ہے credit پہ آتا ہے current account میں credit پہ آتا ہے بیٹا جو جو چیزیں ہم نے partner کو دینی ہے اس کے account میں کیا ہوں گی credit ہوں گی آری بھاسم تو بیٹا یاد رکھیں جو چیزیں ہم نے اس کو دینی ہے چونکہ ہم نے اس کو دینا ہے تو اس کا current account credit ہوگا اور جو interest on loan جیسے interest expense account ہوتا ہے یا دیکھو ویسے جو نارمل انٹرس ایکسپنس ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پر کیا کر رہا ہے جو ہے وہ ڈیوٹ کر رہا ہے انٹرس ایکسپنس ساہی ہے نا یہ سمجھ لے ہمارے لئے ایکسپنس ہے ایکسپنس کو ڈیوٹ کر دیں گے اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو اکروڈ میں ڈالے ادھر پیبل میں ڈالے ہم کرنٹ اکاؤنٹ کو کیا کریں گے کریٹ کریں گے تو جو اگر آپ دیکھو کہ ایک کمپنی ہے جس کا کپٹل کتنا ہے بیٹا جو بھی ہے مطلب بزنس بند ہو گیا نا وہ کہہ رہا بھائی ہمارے بھائی اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم سب کو پیسے دے سکیں کونسی بات صحیح ہے شیئر اولڈرز وڈ ہیٹو پی اپروپورشن آف ڈا ڈیٹ ایسی زونڈ یا مجھے بات بتاو گئے کمپنی بینکرپٹ ہو گئی تو یہاں پہ لائیبیلٹی شیئر اولڈرز کی جو ہوتی ہے وہ لیمیٹڈ ہوتی ہے ان لیمیٹڈ ہوتی ہے لیمیٹڈ لائیبیلٹی ہوتی ہے کمپنی میں تو لیمیٹڈ لائیبیلٹی ہوتی ہے لیمیٹڈ لائیبیلٹی کی وہ اپنے گھر سے بہر کوئی پیسے نہیں دیں گے صحیح ہے نا تو یہ کہہ رہا ہے شیئر اولڈر وڈ ہیٹو پی اپروپورشن آف ڈا ڈیٹ نہیں شیئر اولڈر کا کوئی واسطہ نہیں ہے شیئر اولڈر وڈ ہیٹو پی اپروپورشن آف ڈا ڈیٹ نہیں شیئر اولڈر سیل در پرسنل پوزشن شیئر اولڈر ویلوز ڈا منی دیٹ واس پیڈ ون شیئر اگر آپ ایک کمپنی کے شیئر اولڈر ہیں آپ نے دس لاکھ روپے کے شیئر خریدے تھے اور کمپنی کو کروڑ روپے کا لاؤس ہو گئے تو آپ سے یہ نہیں بولا جائے گا کہ بھائی نوے لاکھ آپ اور دو بھلکہ آپ نے جو لگائے تھے وہ گئے اب آپ کو اور پیسے نہیں دینے لیکن اگر آپ سول ٹریڈر ہیں صحیح اور آپ نے آپ کے بعد پیسے کم ہے اور بزنس کو لاؤس زیادہ ہو گیا تو آپ کو اپنے پرسنل ایسٹ بیج کے اس لاؤس کو پورا کرنا پڑھے گا پارٹنرشپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے unlimited لائیبریٹی ہوتی لیکن کمپنی میں آپ نے جتنا لگایا تھا سے وہ نقصان ہوگا اور آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں بیٹا بھی یہ دیکھ لیں کمپنی بھائی تم سب کوئی سنبر ٹوئنٹی سیون ایلیمیٹڈ کمپنی بیٹا کب بنی ہے فرز جون میں بنی ہے کہہ رہا ہے ان ڈائیڈ کمپنی شوٹ پانچ لاکھ ہے نا پانچ لاکھ ڈالر ون شیر اگر ایک شیر ون ڈالر کا ہے تو کیاپیٹل کتنا ہوگا کیاپیٹل ہوگا پانچ لاکھ ڈالر اگری کرنا کہہ رہا ہے شیر اولڈرز و آس ٹو پیس سکسٹی پرسن اف دہ کاؤس امیڈیٹلی بھائی دیکھو یہ نیا سوال آیا ہے یہ پہلے نہیں ہے آپ کے پاس وہ کہہ رہا ہے شیر اولڈر کہہ رہے ہیں شیر اولڈر کو کہا کہ سکسٹی پرسنٹ ہمیں فوراں دے دو صحیح ہے ریمینڈر کب دے دینا اگلے سال دے دینا فرس جون دودہ اکیس کو کمپنی بنی پانچ لاکھ ڈالر ہے بولا سکسٹی پرسن ابھی دے دو پانچ لاکھ ہے سکسٹی پرسن کتنا تین لاکھ تھری لاکھ اور وہ کیا رہا ہے بھائی فورس آگس دودہ اکیس دیکھو بیٹا ہم نے پیسے مانگے کب ہے جون میں دو مہینے کے بعد جولائی آگس میں کیا رہا ہے سارے شیر الڈرز نے پی کر دیا اس کا مطلب بیٹا جتنے پیسے ہم نے ان سے مانگے تھے وہ سارے پیسے انہوں نے دے دیے تو ہم نے بتانا ہے شیر کیپٹل کونسا ہوگا اب یہاں پہ بیٹا کچھ کونسپٹ ہے درہ سن لے ایک ہوتا ہے آپ کا ریجسٹرڈ کیپٹل صحیح ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں نومینل کیا کہتے ہیں نومینل نومینل کا مطلب یہ ہوتا ہے کمپنی اتنے شیر ایشو کر سکتی ہے ایک ہوتا ہے اس کے بعد ایشوڈ شیر کیپٹل ایشوڈ کا مطلب بیٹا کمپنی نے کتنے شیر ایشو کیے اچھا کمپنی نے جتنے شیر ایشو کیے ضروری نہیں ہے سارے کے سہرے پیسے ہم آج ہی مانگے کسے شیر آلڈرز ہیں جو پیسے ہم آج ان سے مانگ رہے ہیں وہ کیا کلائے گا بیٹا کالڈ اپ کلائے گا اور جو پیسے ابھی ہم نے نہیں مانگے وہ انکالڈ کلائے گا وہ کب مانگیں گے فیوچر میں اور جتنے مانگے اس میں سے جتنے مل گئے وہ کیا کلائے گا پیڈ اپ تو پیٹا اگر آپ دیکھو اس سوال میں ہمیں ایشوڈ کیپٹل دیا ہے پانچ لاکھ ڈالر اگری کرنا ہے پانچ لاکھ کا ہم نے مانگے کتنے ہیں سکشی پرسن مانگے کتنے مانگے ہیں تین لاکھ تو مجھے بتاؤ جتنے مانگے کیا وہ سارے پیسے مل گئے all shareholder that paid what was due صحیح ہے تو اس کا مطلب ابھی مانگے کتنے تھے تین مانگے تھے نا تو پیڈ اپ بھی یہاں پہ کیا ہوگا تین ہوگا دونوں تین ہوں گے بھی آنسر ہے بات سن ماری ہے اگر مانگے ہوتے تین لاکھ اور اگر ابھی ملے ہوتے تو نائنٹی تو پیڈ اپ تو نائنٹی کے لاتے صحیح اور جو مانگے نہیں ہے ابھی وہ اس میں پھر نہیں آئے گا صحیح ہے نا وہ انکالڈ میں آیا جو ہم فیوچر میں مانگیں گے وہ اس کی بات کی بات صحیح ہے تو اس طرح کے سوال پہلے جو ہے وہ سی آئی میں آیا نہیں ہے بیٹا ایک سو بیس میمبر ہیں کلپ کے اور ایک بندے کی سبسکرپشن کتنی ہے سکسٹی اگر ہم اس کو ڈیریکٹلی منٹیپلائے کر دیں تو ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا انکم ایکسپینڈیچر کی ویلیو کتنی ہیں ون ٹوئنٹی انٹی ساتھ ادھار دو سو یہ انکم ایکسپینڈیچر کی ڈیریکٹلی کر لیں گے اس کے لئے اپنا اکاؤنٹ بنانے کی ضربت ہی نہیں اگر ہمیں اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا تو پھر وہ آپ سے مانگ سکتا تھا بینک کیا مانگ سکتا تھا بینک اگر ہم اپنا اکاؤنٹ بنائے اس میں اکروڈ prepaid اکروڈ یادہ سبسکرپشن انکم اکاؤنٹ ہوتا ہے بیٹا جب پیسے آتے ہیں کیا انٹری بناتے ہیں سبسکرپشن کریٹ اور ویسے سبسکرپشن کریٹ ہوتا ہے ایئر اینڈ پہ اس کو ختم کرنے کے لئے ڈیبٹ تو اگر آپ دیکھو انکم ایکسپینڈیچر کی ہم ویلیو پہلے ہی نکال چکے ہیں ہدافہ دیکھنا بیگننگ آف ڈیئر بیٹا نو میمبرز پیڈ ایڈوانس اس کا ملک کوئی اوپننگ پریپیڈ نہیں ہے ایئر اینڈ پہ سات میمبرز نوٹ یٹ پیڈ بیٹا ایک میمبر کی فیس کتنی ہے سکسٹی تو سیون سکس آر فورٹی ٹو تو بتاؤ یہ نوٹ یٹ پیڈ ہی اکروڈ ہوگا یا پریپیڈ ہوگا بیٹا یہ کلوزنگ اکروڈ ہوگا یہ ادھر آ جائے گا تھری میمبرز پیڈ ایڈوانس تھری منٹیپلا بس سکسی کرو بیٹا اگر میں یہ سوال بناتا تو میں آپ سے کہتا بینک کی ویلیو بتاؤ بینک کی ویلیو کیسے نکالتے ہیں بینک کی ویلیو ان دونوں کو ایڈ کر لیں سیون تری ایٹ زیرو میں سے فور ایٹی مائنس کرو کتنا دیکھو یہ بھی آپشن دیا صحیح اگر میں آپ سے بینک پوچھتا تو آپ ان دونوں کو ایڈ کر دیتے اس میں سے بینک بھی آسکتا ہے کیا چیز بینک ڈیریکلی نہیں آسکتا انکمنٹ ایکسپنڈیچر ڈیریکلی آسکتا ہے بینک کے لیے پھر ہمیں سال کرنا پڑے گی بینک کے لیے کیا رہا بیٹا مینیفیکچنگ اکاؤنٹ میں کیا چیز آتی ہے مینیفیکچنگ اکاؤنٹ کے اندر بیٹا مٹیریل آتا ہے بلکل آتا ہے مٹیریل فنیچ گوڑز نہیں آتا نا وہ انکم سٹیٹ پر آتا ہے کاؤسٹ اور سیل نہیں آتا تو ون ان تری آرہے بی آنسر ون ان تری صحیح مینیفیکچنگ اکاؤنٹ میں بیٹا ساری ڈیریک کاؤسٹ آتی ہیں ڈیریک کاؤسٹ کیا ہوتی ہے پرائیم کاؤسٹ پھر اس میں بیٹا شکریہ پروڈکشن اووریٹس بھی آجاتا ہے پروڈکشن آوریٹس کیا ہوتی ہے ساری اندر خلسٹ پھر اس میں ورک ان پروگسس آتا ہے یاد ہے ایڈ اوپننگ لوز ورک فر Dur مٹیریل کانزیوم کی آتا ہے بھ comma material جو کنزیوم ہوتا ہے یہ پرائیم کاؤسٹ کا پار ہوتا ہے پہلے ڈیریک دیریک مٹی کنزیوم ہوتا ہے پھر ڈیریک لیبر آتا ہے پھر ڈیریک ایکس اگر ہم اس کو سٹیٹمنٹ فارم میں بنائے تو یہ کیا کراتی ہے سٹیٹمنٹ افیرز بنائی ایک سیمبر ایر ون ایک سیمبر ایک سالوں کی بنائی ایک پہلے سال کی اور ایک دوسرے سال کی دوسرے سال کی بات کر رہا ہے دوسرے سال کی لانگ ٹرم لون انکریز ہو گیا بائی تین ازار یہ بہت پرانا سوال ہے انہوں نے اس کو چینج کر کے دیا ہے لانگ ٹرم لون انکریز ہو گیا بیٹا تین ازار سے اور نیٹ کرنٹ ایسٹ ڈیکریز ہو گئے بائی ون تھاؤزن اور ڈیپریشیشن کتنی ہے بیٹا پانچ سو ہمیں بتانا ہے کیپٹل کتنے سے ہمارا ڈیکریز ہو گیا تھوڑی مشکل بات ہے دیکھیں طرف بیٹا اب بات پتہ کیا اس میں ہم سیدھا سیدھا اکاؤنٹنگ ایکویشن کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا کہتی ہے ایسٹس مائنس لائیبیلیٹی ڈیکل ٹو کیپٹل صحیح ہے تو کہہ رہا بیٹا پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا لانگ ٹرم لون انکریز ہو گیا بائی تین ازار تو بیٹا اگر ہم لون لیں گے تو ہمارے پر پیسہ آنا چاہیے تو ہم انٹری بناتے ہیں بیٹا ایسٹ بھی بڑھنا چاہیے لون سے اور لائیبیلیٹی بھی بڑھنی چاہیے تو کیپٹل پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آنا چاہیے تو بیٹا ایک ایسٹ ہمارا بڑھنا چاہیے لون لینے سے تین ازار اور لائیبیلیٹی بھی بڑھنی چاہیے تین ازار کیپٹل پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہونے چاہیے کیا رہا نیٹ کرنٹ ایسٹ ڈیکریز ہو گئے بائی ہزار بیٹا جب ہم نے پہلے ہمارا اس کا آنسر تو ہے ڈی اب یہ ڈی کیسے یہ ذرا سمجھ لیں بیٹا بات یہ ہے کہ ایک ہم نے ہمارے پر بینک میں پیسہ آیا تین ازار اور اب وہ بتا رہا ہے بیٹا کہ نیٹ کرنٹ ایسٹ ڈیکریز ہو گئے بائی ہزار بھائی دیکھو بات یہ ہے اگر ہمارے پر تین ازار روپے تھے اور ہمارے پاس ہم نے جب لون لیا تھا تین ازار تو یہ تین ازار تو پڑے ہوئے ہونے چاہیے نا تو اگر ہمارا پیسہ بڑھ جاتا تو اس کا مولا ہمارا کیابیٹل بڑھ جاتا سہی ہے لیکن اگر آپ دیکھو کہ ہم نے لون لیا تھا وہ جو تین ازار ہے وہ بھی ہمارے گئے اور کرنٹ ایسٹ ہمارے ہزار سے اور کم ہو گئے تو اس کا مطلب بیٹا ایک تین ازار کا ہمارا لوس ہوا ہے ایک ہزار روپے کا ہمارا اور لوس ہوا ہے اور جو ڈیپریسیشن ہے یہ ایکسپینس ہوتا ہے ایکسپینس سے کیا ہوتا ہے ہمارا جو اور لوس ہوتا ہے تو ٹوٹل ہمارا بیٹا کیپیٹل اس سال کم ہو گیا ساڑھے چار سے کیسے کیپیٹل کم ہو گیا ساڑھے چار سے بیٹا بات پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ اگر ہم لون لیں گے تو ہمارے بینک میں تین ازار روپے ہونے چاہیے نہیں تو اب وہ کہہ رہا ہے ہمارے کرنٹ ایسٹ جو ہے وہ ہزار سے کم ہو گا اس کا مطلب وہ جو ہم نے تین ازار کے لون لیا تھا وہ پیسے بھی گئے لوس ہو گیا ہوگا اور جو ہزار روپے یہ یہ ہمارا مائنس میں چلا گیا بینک اور ڈیپریشیشن کے ایکسپینس سب کو آئیڈ کریں گے تو ساڑھے چار ہزار رہا ہے تو یہ تھوڑا تھا مشکل ہے سوال آگے دیکھیں بیٹا آگے کیا کہا رہا ہے کچھ ڈیٹا دیا ہے جی بی مارجن بہت آسان ہوتا ہے جی بی مارجن بتاؤ کیا فارمولہ ہوتا ہے گراس پروفیٹ اونس سیلز یہ گراس پروفیٹ ہے ساتھ ٹویٹ ٹو hamburger ٹویٹر آسان ٹویٹرüz میرے پیچھائی دیا بھی بھی اور کچھ پہ بھی کچھ پر چیز کی گوڈز اتنی ہے ٹوٹل کیش ان کریٹ پر چیز اس میں دونوں ہے نا کیسے کریں اور کچھ پر چیز اتنی ہے تو باقی جو بچے گا کریٹ پر چیز اور کریٹ پر چیز اور نون کرنٹ اسرائٹ دیا ہے ٹریڈ پیبل ایڈ دے ایر اینڈ بار آٹھ ہزار تو ریکوارمنٹ نہیں لکھی بھی ٹیٹ پیبل ٹرنوبر نکالنا ہوگا نا ٹریڈ پیبل ٹرنوبر کا فارمیلہ کیا ہوتا ہے ٹریڈ پیبل ٹرنوبر کا فارمیلہ ہوتا ہے ٹریڈ پیبل اب آن کریٹ پر چیز انٹو تھریس چی فائیو ٹریڈ پیبل ٹرنوبر یہ بتاتا ہے بیٹا ہم اپنے سپلائرز کو کتنے دن کے بعد پیسے دیتا ہے ٹریڈ پیبل کتنا ہے بیٹا ایٹ تھاؤزن ڈیوائیڈ بائی کریٹ پر چیز او بھائی سنو ٹوٹل پر چیز دیا سوال ہی آتا ہے یہاں پہ گوڑ فور ریسیل والی پرچیز لیتے ہیں یا نون کرنٹ ایسٹ کی پرچیز بھی لیں گے یہاں صرف گوڑ فور ریسیل کی پرچیز لیں گے یہ نہیں لیں گے یہ اس نے میں کنفیوز کرنے کے لئے دیا تو بیٹا یہ جو ٹوٹل پرچیز ہے اس میں سے اگر میں کیش پرچیز مائنس کر دوں تو کیا کریٹ پرچیز آجے گی یہ ٹوٹل ہے تو بیٹا ون ففٹی میں سے مائنس کر دیں کون سا سیونٹین بدھو کتنی آگئی کریٹ پرچیز جی ون ففٹی مائنس سیونٹین ون ون ترڈی تری مانٹیپلاہ بائی تریس چیفائی بدھو کتنا آ رہا ہے ٹوئنٹی ون پوائنٹ سمتنگ آ رہا ہے ٹوئنٹی ٹو ڈیز اس کا مطلب بیٹا ہم اپنے سپلائرز کو کتنے دن میں پیسے رہے ہیں ٹوئنٹی ٹو ڈیز آگے کہہ رہا ہے ٹرےڈر ڈیسائیڈ پیپر ختم ہونے والا ٹرےڈر ڈیسائیڈ ٹو ریدیوز لیول آنو انوانٹری ان آرڈر تو ریڈیوز جسٹوریج کو سٹوریج کوس کیا ٹرےڈر نے کیا ٹرےڈ کیا انوانٹری کو کم کریں گے تاکہ سٹوریج کی کس کم لگے بیٹا زیادہ سٹاک اپنے بار رکھیں گے جو سٹوریج زیادہ لگے گی رینٹ وغیرہ صحیح ہے سیلز قانٹیٹی اینڈ سیلنگ پرائیز نوٹ افیکٹڈ کیہ رہے بیٹا سیلز قانٹیٹی اینڈ سیلنگ پرائیز وہ نوٹ افیکٹڈ اس کا مطلب بیٹا سیلز بھی اتنی ہوگی اور سیلنگ پرائیز بھی اتنی ہوگی how did this effect profit for the year and rate of inventory turnover کا فارمیلہ کیا ہوتا ہے کوسٹ اور سیل اگر ہم inventory کو reduce کر رہے ہیں تو average inventory کام ہو جائے گی جتنی average inventory کام ہوگی اگر سیلز اتنی ہے تو کسٹ اور سیل بھی اتنی ہوگی جتنی average inventory کام ہوگی تو turnover بڑھ جائے گا turnover بڑھ جائے گا بی اے ڈی میں سے ہونا چاہیے turnover بڑھے گا اچھا اب سوال ہی آتا ہے profit پر کیا effect ہوگا جب storage کام ہوگی تو expense کام ہو جائے گا expense کام ہونے سے profit بڑھنا چاہیے دیکھیں جب storage کام ہوگی تو profit بڑھ جائے گا inventory turnover کا فارمیلہ ہوتا ہے cost اور سیل میں آپ کو example دیتا ہوں example ہے ہماری cost اور سیل ہے ایک لاگ اور ہماری average inventory ہے پچھے سدار باتا سال میں کتی دفع stock بیچیں گے پچھے سدار والا four times شکریہ سال میں ہم چار دفع stock بیچیں گے اگر بیٹا میں average inventory کو کم کر دوں اور بھی سدار کر دوں باتا ایک لاگ divide by twenty five times تو باتا بیٹا inventory کو کم کرنے سے turnover بڑھ جائے گا turnover بڑھ ہے profit پہ کیوں effect پڑھ ہے setting price تو chain نہیں ہو رہی لیکن وہ کہہ رہا ہے storage کی cost کام ہوگی تو expenses کم ہوں گے نا expenses کم ہونے سے profit ہمارا بڑھ جائے دیکھ لیں بھائی مشکل ہے یہ عظیم ان بشیر بھوت sold trader they provide the following information بیٹا اگر آپ دیکھو یہاں پہ کچھ data دیا ہے دونوں sold trader ہیں what was عظیم's return on capital employed عظیم کا رو سی نکالنا ہے return on capital بیٹا رو سی کا فارمیلہ کیا ہوتا ہے profit before interest یہاں دیا ہے capital employed capital employed میں بیٹا اپنا پیسہ بھی آتا ہے غیروں کا بھی آتا ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو عظیم نے تو کوئی loan لیا نہیں ہے تو بیٹا سترہ ادھار دوستوں کو divide کر دیں capital سے owners capital سے کتنا percent ہے روز return on capital 20% صحیح ہے لیکن جب ہم بشیر کا نکالیں گے بیٹا تو اس کے capital میں ہم یہ دونوں add کر لیں گے اپنا پیسہ بھی بشیر کا اور جو loan لیا ہے بشیر بھائی نے وہ بھی آ جائے گی صحیح دونوں کو add کر دیں thirty seven five hundred ہو گئے بیٹا profit کو divide کر دیں thirty seven five hundred return capital employed تو یہ ہو گیا forty صحیح ہے تو ہمیں بتانے ہیں عظیم کا جو r o c e a وہ بشیر کے مقابلے میں کتنا ہے ڈبل ہے یا ہاف ہے عظیم کا ہاف ہے دیکھو what was عظیم's r o c عظیم کا بیٹا ڈبل نہیں ہے اگر ڈبل ہوتا تو ایٹی ہوتا تو عظیم کا بیٹا ہاف اور بشیر ہونا چاہیے ہاف اور بشیر بیٹا آخری سوال دیکھ لیں سٹی فینز میجر کمپیریٹر اوہ بھائی ادھر سٹی فینز میجر کمپیریٹر کہہ رہے سٹی فینز میجر کمپیریٹر has invested in a new machine for making goods more cheaply وہ کہہ رہے بھائی میجر کمپیریٹر نے ایک ایسی machine خریدی جس سے goods cheaper منائیں گے سٹی فوائن نو کہ اس سے اس کی افیکٹ ہوگی لیکن اس نے اپنے پار ریکارڈ نہیں کیا کیوں منی میجرمنٹ کونسپ منی میجرمنٹ کونسپ یہ کہتا ہے بیٹا کہ جس چیز کی منیٹری ویلیو کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے اس چیز کو ہم آکاؤنٹس میں ریکارڈ نہیں کر سکتے